اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ وہی سہارا شریح ہے دو ہزار چار میں جب ان کے بیٹوں کی شادیاں تھی اس میں انہوں نے پانس سو کروڑ روپیے خرچ کیے تھے اس زمانے کی سب سے مہنگی شادی بولی ووڈ کے جو بڑے بڑے اسٹار ہے امیتہ بچن صاحب سلمان خان صاحب جیسے لوگ ان کے بیٹوں کی شادیوں میں آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے اس وقت دنیا کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہوگا جس کو انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی میں نہ بلائیا ہو پولی ووڈ کا کوئی ایسا اسٹار نہیں ہوگا اور انڈیا کی جو پولیٹکس ہے اور انڈیا کی جو سیاست ہے اس سیاست اور پولیٹکس کا ایسا کوئی لیڈر نہیں ہوگا جس کو انہوں نے اپنے یہاں پہ انوائٹ نہیں کیا ہوا ہوگا اتنی مہنگی یہ شادی تھی اس زمانے کی سب سے مہنگی یہ شادی شمار ہوتی تھی اس کے علاوہ سبرت رائے صاحب کے اپنے بہت سارے پرائیویٹ جیٹ تھے ان کے اپنے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر تھے میں بھی ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کے جو پرائیویٹ جیٹ ہے اور پرائیویٹ ہیلی کاپٹر سے بولی ووڈ والے ان کو ایسا استعمال کرتے تھے جیسے اوٹو رکھشے کو استعمال کیا جاتا ہے جو پولٹیشینز ہیں وہ ان کے ہیلی کاپٹر پرائیویٹ جیٹ کا ہمیشہ استعمال ایسے کیا کرتے تھے جیسے کہ کسی سے ہم لوگ موٹر سائیکل کبھی لے لیتے ہیں کہیں جانے آنے کے لیے کسی کی سائیکل لیتے ہیں اس طریقے سے ان کے پرائیوٹ جیٹ کا استعمال کیا جاتا تھا اب آپ دیکھئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے ہم لوگ ایک نظم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی اکثر سنے ہوں گے ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے ہوئے نام اور بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسمہ کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہیں یہ جو واقعہ ہے محترم دوستو صبرت رائے صاحب کا یہ عبرت ہے ہمارے لیے نصیحت ہے ہم سب کے لیے ہم لوگ اپنی پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں دوسروں کو قریب کرنے میں فلانا بولی ووڈی سٹار میرا دوست ہے اور فلانے لیڈر صاحب سے میرے تعلقات ہیں میں دیکھتا ہوں میں بھی سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتا ہوں فیس بک وغیرہ کے اوپر دیکھتا ہوں میں بہت سارے لوگ جو کسی لیڈر سے جڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ جو کسی سے جڑے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں اور کمپنی کا ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کرتے ہو وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے وہ چھوڑ کر فالتو میں جو لوگ اپنے لیڈروں کی بڑائیاں اور کسی کے پاس چلے گئے اس کی تصویر لے کر سوشل میڈیا پہ مطلب ان کو ایسی خوشی ملتی ہے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے تعلقات کیسے کیسے لوگوں سے ہیں وہ سارے لوگ آنکھیں کھول کر دیکھو سبرت رائے صاحب سے تو بڑھ کر آپ کے تعلقات نہیں ہوں گے ان کے تعلقات تو دنیا بھر کے ملکوں کے پریسیڈنٹ کئی ملکوں کے وزیر آزم میں بھی ریپورٹ پڑ رہا تھا انہوں نے صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے بھی ایسے کئی ملک ہے جہاں کے پریسیڈنٹس اور وزیر آزموں کے کہنے پر ان کے ملکوں میں بھی انہوں نے جو ہے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے تھے وہاں پہ بھی ان کے کام چل رہے تھے بہت سے ملکوں میں وہ کام پورے ہو چکے تھے ان سے بڑے تو آپ کے تعلقات نہیں ہوں گے لیکن ان سب کے باوجود ایک ایسا انسان جس نے سہارا کمپنی جو کبھی ٹیم انڈیا کے جرسی پہ لکھا ہوا ہوتا تھا سہارا انڈیا کبھی ممبئی ائرپورٹ کا نام ہوا کرتا تھا سہارا ائرپورٹ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے یہ ہمارے لئے عبرت اور نصیحت ہے جن بیٹوں کے شادی میں پانس سو کروڑ روپیے خرچ کیے تھے وہ بیٹے بھی آج اپنے باپ کے مرنے کے وقت میں اس کے قریب میں نہیں تھے یہاں تک کہ مرنے کے بعد میں بھی بیٹے نہیں آئی حالانکہ ان بیٹوں کا کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا ان پہ کوئی کیسے وغیرہ نہیں شل رہے تھے ان سے کوئی یعنی کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا ان کی جو کمپنیاں وغیرہ تھی اس سے ان کے بیٹوں کا کوئی تعلق نہیں تھا آپ سوچو محترم دوستو یہ جو دنیا ہے نا یہ خودغرضوں اور مفاد پرستوں سے بھری ہوئی ہے یہاں پہ جب تک آپ اپنی پرسنلٹی ڈیولپمنٹ کا نہیں سوچوں گے بھئی میں کیسے اپنے آپ کو ڈیولپ کروں یہ جو لوگ اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں دوسروں کے لئے اور یہ صرف صبرت رائے صاحب تک محدود نہیں ہے میں آپ کو ہمارے مذہبی معاملوں میں بھی بتاؤں گا کئی ہمارے تمہارے جیسے لوگ دوسروں کی غلام گری کے اندر اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں زندگیاں اور آخر میں ہمارے ہاتھ میں کیا آتا ہے جب ہماری غرض نہیں ہوتی ہے جب ہمارے سے غرض پوری ہو جاتی ہے مفاد پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جیسے ہم کو جانتے بھی نہیں پیچھانتے بھی نہیں ہیں اور ہم اپنی زندگیاں ایسے ہی تنظیموں ایسے ہی جماعتوں ایسے ہی تحریکوں کو سیچنے کے اندر لگاتے ہیں میں آپ کو اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں سب سے پہلی مثال تو حضرت مولانا اعجاز ارشت صاحب قاسمی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر ایک زمانے میں ایک عالم دین آیا کرتے تھے مولانا اعجاز ارشت صاحب قاسمی ایک مرتبہ ڈیبیٹ کے درمیان میں ان کی کچھ حجت ہو گئی کچھ ان کی لڑائی جھگڑے ہو گئے آپ کو میں بتا دوں جب یہ مولانا اعجاز ارشت صاحب قاسمی ڈیبیٹ میں آیا کرتے تھے ان کے ساتھ میں کچھ تنظیموں کے نام لکھے ہوئے ہوتے تھے کہ فلانی تنظیم کے یہ نمائندے ہیں اور فلانی تنظیم کی طرف سے ان کو بھیجا گیا ہے لیکن جب یہ معاملہ سامنے آیا اسی تنظیم نے ایک لیٹر ہیٹ جاری کیا اور کہا کہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہاں پہ جاتے تھے اور خود سے ہی اپنا نام جو ہے ہمارے ساتھ میں جوڑ کر یہ پیش کیا کرتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں آپ کو ان کے انتقال کے بارے میں بھی بتاؤں گا ابھی ان کا انتقال ہو چکا ہے مولانا اجاز عرشت صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائیں کورونا کے زمانے میں ان کو کورونا ہو گیا اب ان کو دلی کے اندر کہیں کسی ہسپیٹل میں ایک بیڈ نہیں مل رہا ہے اور ان کا سگا بھائی دیکھو محترم دوستو ایسے وقت میں صرف آپ کے سگے آپ کے ساتھ میں ہوتے ہیں چاہے آپ کا بھائی ہو چاہے آپ کا بیٹا ہو چاہے آپ کے والد ہو چاہے آپ کی والدہ ہو باقی یہ جتنے لوگ ہیں نا جتنے لوگ جن سے آپ تعلقات جوڑنے کے اور آپ کو لگتا ہے کہ بس فلانے سے میرے تعلق بن گئے تو میری مغفرت ہو گئی اور فلانے کا میں عزیز بن گیا تو بس جنت کا جو داخلہ ہے اس کا پروانہ مجھے مل جائے گا یہ سب آپ کی غلط فہمیاں ہیں چونکہ آپ منٹل پیشنٹ ہو آپ ذہنی مریض ہو اس لئے آپ دوسروں میں خوشیاں تلاش کرتے ہو تو مولانا ایجاز ارشد صاحب قاسمی جو ہے ہمارے مولانا صحیب صاحب دلی والے وہ مجھے بتلا رہے تھے کہ کورونا کے زمانے میں بولے یہ مولانا ایجاز ارشد صاحب قاسمی کو ان کا بھائی ایک ایک ہسپیٹل میں لے کے گھوم رہا تھا کہ کم سے کم ایک بیٹ ان کو مل جائے تو مولانا نے اپنے کسی پہچان والے ہسپیٹل میں نویڈا میں بات کیے اور ان ہسپیٹل والوں سے بڑی ہی منت سماجت کیے انہوں نے ایک بیٹ کا ان کے لئے انتظام کی اور پھر مولانا نے جو ہے ان کے بھائی سے بات کر کے کہا کہ ان کو فلانے ہسپیٹل میں لے کر جاؤ تو یہ وہاں لے کر پہنچے اور وہاں پہ پھر ان کو بیڈ ملا اور اسی ہسپیٹل میں بعد میں مولانا کا انتقال بھی ہو گیا انہا للہ و انہا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائیں لیکن میرا خلاصہ بات کا یہی ہے کہ ہوتا یہی ہے لوگوں کے لئے قربانی دے کہ آج کے زمانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کے لئے زندہ بات کے آپ نعرے لگاؤں گے جب آپ کو ضرورت پڑیں گی جیسے ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے بیہار کے ایک مولانا عبد المعیز صاحب قاسمی کے بارے میں بھی ایک ویڈیو چینل پہ ڈالا تھا ان کی دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی کوئی بھی نہیں تھا اور ایک آدھا بیچارہ ان کا شاگرد ہوگا جس نے سوشل میڈیا پہ یہ میسے چلایا کہ ان کی مدد کی جائے ان کا تعاون کیا جائے لیکن وہ مدد اور تعاون سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائیں کئی واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کئی واقعات ہمارے ایسے علامہ کے ہمارے عیمہ کے اور عام مسلمانوں کے بھی جو بیچاروں کو چودھری بننے کا بہت شوق رہتا بہت شوق بہت شوق ان کو دادا کی پرانی شیروانی نکالیں گے گودھڑے میں سے اس کو استری کریں گے اور اس کے بعد میں جو ہے اپنے آپ کو پوری قوم کا لیڈر اور چودھری سمجھ کے ہر معاملے کے اندر جو ہے نا ٹانگڑ آئیں گے اور جب الیکشن میں کھڑے رہیں گے تو گلی کا کتہ بھی ووٹ نہیں دیں گا کیوں کیونکہ لوگ ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے لوگوں کو معلوم ہے بھائی یہ آدمی منٹل پیشنٹ ہے ایسے کو ووٹ دینا مطلب اپنے اوٹ کو برباد کرنا ہے اس کو ہر چیز کے اندر شہرت کی عادت لگی ہوئی ہے ہر جگہ پہ فوٹوہ نکالنے کا سوشل میڈیا پہ ڈالنے کا اور سب سے اپنے تعلقات بتانے کا میرا اس سے بھی تعلق ہے میرا اس سے بھی تعلق ہے میری اس سے بھی پہچان ہے میری اس سے بھی پہچان ہے سب مجھے پہچانتے ارے 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 اللہ حفاظت فرمائی تو میری نصیحت آپ لوگوں کو یہی ہے یاد رکھو سبرت رائے صاحب سگی اولادیں ان کے قریب میں نہیں تھی مرتے وقت میں تو یہ دنیا جو ہے نا خود غرضوں اور مفاد پرستوں سے بھری ہوئی ہے یہی چیز مجھے آج سے بیس باویس سال پہلے سمجھ میں آگئی تھی جو میں آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں نا آپ پیرے پرانے ویڈیوز دیکھو میں نے جب لوگوں کو مشوروں میں کشتیاں کھیلتے ہوئے دیکھا اور دینی معاملات میں لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے دیکھا تب ہی میرے سمجھ میں آگیا میں بولا نیرے بھائی یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے یہ سب اپنے مفادات کے لئے چل رہا ہے سب ہر ایک کرسی کا لالچی ہے یہاں پہ تو بہتر یہ ہے جو انرجی اپنی یہ لوگوں کے لئے دے رہے ہیں یا ان تنظیم و جماعت و تحریکوں کے لئے دے رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے وہی انرجی اپنی پرسنلٹی کو ڈیولپ کرنے میں لگاؤنا اور آج میں اللہ کا کروڑ و درجہ شکر آدھا کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کرم ہے احسان ہے آج جو کچھ بھی ہے وہ میرا اپنا ہے فاؤنڈیشن ہے وہ خود ہمارا اپنا ہے بزنس ہے وہ خود ہمارا اپنا ہے اس کے اندر ہم کو جو ہے کسی کے سامنے دو زانوں بیٹنے کی جی 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 حضرت جی 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 کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ارے اپنا پیدا کرو اپنا اپنا کرو اپنا تم پچاس سال تک بھی غلام گری کرتے رہوں گے نا یاد رکھو آخیر میں تمہارا وئی حال ہوگا جو مولانا اجاز صاحب قاسمی کا ہوا جو مولانا عبد المعیز صاحب قاسمی کا ہوا وئی حال ہوگا تمہارا تمہاری ساری قربانیوں وغیرہ کو فراموش کر دیا جائے گا یا پھر ابھی ایک تنظیم کے اندر ایک جگہ خالی ہوئی پتہ چلا کہ اس تنظیم کے جو قانونی مشیر تھے ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایک میسیج چلائی فلانے مفتی صاحب جو فلانے شہر کے رہنے والے ہیں اور اتنے اتنے سال تک کا ان کو جیل کا تجربہ ہے وکیلوں کا تجربہ ہے جج کا تجربہ ہے بڑی ان کو قانونی معلومات ہے اب اس عہدے کے اوپر ان مفتی صاحب کو بٹھا دینا چاہیے یا ان کو وہ ذمہ داری دے دینا چاہیے سوشل میڈیا پر لوگوں نے ایک میسیج چلائی پتہ چلا کہ وہ تنظیم والوں نے اس خالی جگہ کے اوپر اپنے گھر کے ایک آدمی کو بٹھا دیئے اور بیچارے ہمارے مفتی صاحب جن کی لوگوں نے تائید کیے تھے کہ ان کو برانا چاہیے ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا ایسے عہدے کا کوئی بھروسہ نہیں محترم دوستو یہ حالات ہے دنیا کے دنیا خود غرض و مفات پرستوں سے بھری ہوئی ہے یاد رکھو تمہارا سگا کوئی نہیں ہے یہاں پہ سوائے تمہارے تم اپنا پیدا کرو اور تم دوسروں کی مدد کرو تم دوسروں کی مدد کرو بھائی ابھی جیسے میں نے بولا ہمارا فاؤنڈیشن ہم نے پیدا کی ہے الحمدللہ بزرگ علامہ کو ہم پینشن بھی دے رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے خیر کے کاموں میں ہم لگے ہیں اور آگے چل کے ہمارا ڈائیگنوسٹک سینٹر کھولنے کا ارادہ ہے جو قوم کے لئے فری میں رہیں گے مفت میں مطلب اس میں جو فیس ہے وہ نومینل رہے گی جیسے ایک سرے کی فیس بیس روپیے خون وغیرہ سب چیک کرنے کی فیس پچاس روپیے اور سونوگرافی کی فیس دو سو روپیے اور ایمارائی کی فیس پانس سو روپیے ایسا ہم ڈائیگنوسٹک سینٹر شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ ہمارا اپنا خود کا اس میں لوگ آپ کو دعائیں دیں گے اس کے اندر لوگ آپ کے لئے دعا کریں گے وہ آپ کی کمائی ہوں گی کہ بھائی کم سے کم جو ہے آپ کے انتقال کے وقت میں کسی ایک کو آپ سے شفا پہنچ گئی یا یہ جو علامہ کو آپ پینشن دے رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک آپ کے لئے دعا کر دیں گا ضرور اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے کیونکہ وہ بیلوس دعا ہوگی لیکن دوسروں کے لئے آپ لگا رہے ہو دوسروں سے قربت بنانے کے لئے کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ صرف اپنے مفادات کے غلام ہیں بس اتنا یاد رکھنا اللہ ہم تمام کو یہ صبرت رائے صاحب کی موت سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ